علم کی تعریف اور علم کی فضیلت اور اہلِ علم کی فضیلت کے بعد چوتھوہ نکتہ جو ہے علم سیکھنا کیسے چاہیے اور علم کیسے سیکھا جاتا ہے امام شافعی رحمت اللہ علی فرمایا کرتے تھے دیوان شافعی کی اشعار ہیں پیج نمبر ہے وان وان سکس اخی لن تنال العلم الا بستت میرے بھائی تم چھے چیزوں کے بغیر علم نہیں سیکھ سکتے سَأُنَبِّئُكَ أَن تَفْصِيلِهَا بِبَيَانِ میں ان قریب تو میں ان چھے چیزوں کی تفصیل بیان کروں گا پھر انہوں نے بیان کی زکاہ ایک بات وحرص دوسری بات واجتہاد تیسری بات وبلغت چاطی بات وصحبت استاز پانچوی بات وطول زمان چطی بات زکاہ ذہانت حرص ذاک شاکر حرص تڑب ترسٹ ہو سکند اجتہاد کوشش وبلغت زادرا صحبت استاز استاد کی صحبت وطول زمانی لمبا زمانہ لمبا وقت یہ نہ خاش کرے کہ میں صبح بیٹھوں کلاس میں شام تک لوگ کہیں جناب امام بخاری صاحب السلام علیکم ایسا نہیں ہوتا ایسا ممکن نہیں ہے عبداللہ بن المبارک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اول العلم انیہ علم کے لئے سب سے پہلے نیت خالص کرو سم الاسطماع پھر غور سے سنو سم الفهم پھر اسے سمجھو سم الحفظ پھر اسے یاد کرنا سم العمل پھر اس پر عمل کرنا سم النشر پھر اسے نشر کرنا یہ ہے زاوی علم کو اپنے پاس محفوظ کرنے کے جس کی نیت خالص نہیں اس کے اندر تقوی نہیں وَاتَّقُوا اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اس کا علم مضبوط نہیں ہوتا جو غور سے نہیں سنتا اس کی زندگی کے زاویے بھی ٹیڑے ہی رہتے ہیں سنتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے اور چونکہ یہ بھی امانت تھی عبداللہ بن مبارک کی بات سئی سے بیان کرنا یہاں ایک بات کا اضافہ کر لیجئے فاہم سے پہلے الْكِتَابَةُ علم کو لکھنا کتابت جو ہے کسی علمی بات کو لکھنا یہ چھوٹی بات نہیں ہے اور یہاں بھی سوے فاہم کے شکار بہت سارے لوگ ہیں کچھ لوگوں کو ایسا کسی نے پٹی پڑھا دی کہتے ہیں بس جسٹ لکھیں گے وہ پوری زندگی بیچارے لفظ جسٹ پہ اپنی قربان کر دیتے ہیں جب بھی ضرورت پڑھتی ہے کچھ لکھا ہوتا ہی نہیں ہے اور اللہ نے نسبت اپنے طرف کی ہے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَعِ فسرین کہتے ہیں جس کے نسبت اللہ کی طرف ہو جائے یہ نسبت تشریفی ہے یہ چھوٹا کام نہیں ہے اور پھر اللہ نے پہلی وحی میں عدات العلم کا تذکرہ کیا وَعَلَّمَ بِالْقَلَمَ اس دیئے سلف کہتے تھے جس کی جیب میں پینسل نہیں ہوتی وہ طالب علم میں نہیں ہوتا ہے وہ کون سے طالب علم ہے اس کو لکھنا پہے گا لیکن آج کل چونکہ بادشاہ زیادہ لوگ ہیں قُلْتُ لَهُ عَمْرًا وَيَكْتُبُهُ بَدْرًا وَيَكْرَأُهُ بَكْرًا اس کو کہتے ہیں لکھو بھی عمر وہ لکھتا بدر ہے پڑھتے وقت بکر پڑھتا ہے کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے اور کیا تھی ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں لَقَدْ رَأَيْتُنِ اُسْرَعْ بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ وَبَيْنَ حُجْرَةِ عَائِشَةِ وَمَا بِهُوشْ ہوکے حُجْرِ اور سیدہ عائشہ کی حُجْرے کی درمیان اور مِنْبَرِ رَسُولِ کے درمیان گِرَا ہوتا تھا فَيَقُولُ النَّاسِ إِنَّهُ مَجْنُون وَمَا بِي جِنُون مَا بِي إِلَّا الْجُو میں مجنون نہیں تھا میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہوا کرتا تھا یہ دس چیزیں جو ابھی آپ نے سنی ہیں چھے امام شعفعی کی اور اسی طرح عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی نے کچھ چیزوں کا تذکرہ کیا ہے یہاں دو چیزوں کا اضافہ اور کر لیجئے جو چودہ سو سال کی تاریخ بھی بتاتی ہے اور علماء سلف کی اقوال بھی بتاتی ہے ویسے تو یہ صحبت تو استازین میں آ جاتا ہے استاد کی صحبت میں وہی دیر تک رہ سکتا ہے جو اس کا عدب کرتا ہے وگرنہ تو دوسرے دن ہی یا تو وہ بھاگ جائے گا یا استاد دے محترم اگر غصے میں آ جائیں تو بھگا دے گے استاد کے لیے عدب اختیار کرنا اور اس کے لیے دعا کرنا اس کے بغیر علم نہیں آتا اس دیئے صلف صالحین جن میں امام شافعی ہیں وہ امام مالک کے پاس بیٹھتے تو اتنے آرام سے پیج چینج کر دے حتی لا يسمع وقعہا کہیں امام مالک ورگ چینج کرنے سے جو ان کی فکر کا ایک ریدم چل رہا ہے وہ کہیں ٹوٹ نہ جائے کہ فکر میں فرق نہ آ جائے لیکن آج کل کے چونکے بادشاہ شگرت ہیں بات کوئی ہو رہی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کیا حالک کیا حال ہے جی ٹھیک ہے آپ یہ آپ علم پڑھنے آئے ہیں علم پڑھیں شواغل پیش کرنے والا شگرد بھی حقیقی شگرد نہیں ہوتا شواغل اٹمینز کی مشغول کرنے والا ہے اس لیے امام سفیان سوری کی بات یہاں لکھ لیجیے شواغل کی مد میں جو ان سے پڑھنے آتا اور دائم بھائی دیکھتا وہ خاموش ہوتیر کہتے اٹھو جاؤ گھر چلے جاؤ تم پڑھنے نہیں آئے اور نہ ہی دوسروں کے علم کے ذامنے رکاوٹ بنو دعا کرنا صرف صالحین گھر سے جب نکلتے تو دعا کرتے اللہم مسترعی و معلم عنی اللہ میرا استاد ہے تو انسانی اس میں بھی کمی کتائی ہو سکتی ہے لیکن اس کی کمی کتائی پہ چادر اور پردھر ڈالے رکھنا مجھے نہ دکھانا وَلَا تُذْهِبْ بَرَكَةَ عِلْمِهِ مِنِّي اے اللہ جو تُنہیں برکت تُنہیں دے رکھی ہے اللہ اس برکت سے مجھے محروم نہ کر تو یہ چودہ نکات جو ہے علم کو حاصل کرنے کے آپ کے ذہن میں ہونے چاہئے ہیں سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکے